تاجیش جھالا کی یہ فلم 23 ونٹرز میں بوٹا کی کہانی ہے وہ کشمیری جسے وطن چھوڑنے کا درد جو ہے وہ جیتے جی مار گیا نبے میں سیکڑوں کشمیری پردت مارے گئے اور جو گولیوں سے نہیں مرے وہ وستاپن کے درد سے مرے تین لاکھ سے زیادہ کشمیری پردت اپنے وطن سے بھے گھر ہوئے پچیس سال پہلے دہشتگردی کی جو آندھی چلی تھی اس نے آج تک گھروں کو دوبارہ بسنے نہیں دیا ہے اور ایک خوف ہے جس میں پوری کشمیر وادی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا کیا وہ آج بھی کشمیریوں کو اپنے وطن واپس لوٹنے دے گا خبریں آتی نہیں اکثر کبھی کسی جسٹس گنجو کے قتل کی خبر کبھی کسی کبھی پریمی کی ہتیا نرس سرلا بھٹ کے ساتھ کیانگریب جس میں اپنے جاننے والے شامل تھے یہ ہم صرف چند نام لے رہے ہیں کیونکہ یہاں ایک اس لمبی فہرس کو میں نہیں دھورا سکتی لیکن ایسے سیکڑوں ہاتھ سے ان کشمیریوں کے ذہن میں آج پچیس سالوں بعد بھی اتنے ہی تازہ ہیں اس پر اب سرکار کی یہ نئی کوشش ہے کشمیری پندتوں کو ان کے وطن میں واپس بسانے کی بہت سرانی اور تعریف کے قابل ہے یہ کوشش لیکن ہر کوشش کے ساتھ بہت سارے سوال اور اعتراض بھی جڑے ہوتے ہیں اس کی کئی شرطیں بھی ہوتی ہیں جس پر ہم لوگ آج چرچہ کریں گے آئیے آپ کو ملوائیں ہمارے آج کے مہمانوں سے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں بہت سارے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ راہل پندتہ ہیں جو کی پترکار ہیں اور لیکک ہیں کشمیری پندتوں کے وستاپن کا جو درد ہے اس پر انہوں نے کتاب لکھی ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ششی بھان ہے کشمیری پندتوں کے سنگٹن کشمیر کی وائز پریسیڈنٹ ہے ہمارے ساتھ سوشیل پندت جی ہے جو کی پبلشر ہے پریزنات کے پریزنات کا جو مطلب ہوتا ہے وہ پہچان ہوتا ہے کشمیری لفظ ہے رادکہ کول ہیں ایکٹیویسٹ ہیں روٹ سے کشمیر سنگٹن سے جوڑی ہوئی ہیں ڈاکٹر ششی شیکھر توش خانی ہے جو کی کوشر سماجار کے ایڈیٹر ان چیف ہیں ہمارے ساتھ سنجے کول ہیں پروکتہ ہیں بی جے پی کے ویجے رہنا پریسیڈنٹ کشمیر سمیتی دلی کے اور شرینگر سے ہمارے ساتھ زفر میراج جوڑ رہے ہیں جو کی پی ڈی پی کے نیتہ ہیں اور بینگلور سے آبا ہنجورا جو کشمیری گائی کا ہیں آپ نے ابھی ابھی ڈاکٹر ششی بھان آپ نے فلم لے کی 23 ونٹرز اور اس میں بوٹا کی کہانی تھی وہ ایک ایسا کشمیری پندت تھا جو کی اپنے وطن میں نہیں رہ سکا وہاں سے پاہر اور جب وہ رہا اور جس دد کو اس نے جھیلا اس سے جو اس کی حالت ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھا ہے نبے کے تشک میں جب آپ تمام لوگ وہاں سے نکلے اس سال کی آپ کے ساتھ کس طرح کی یادیں جوڑی ہوئی ہیں میں بتاؤں گی اس دن رات کو ہمارے گر کے باہر ہزاروں لوگ آئے اسیس نائنٹین تھ ڈیسمبر نائنٹین نائنٹین اور میرا دروازہ کھٹ کٹایا میں سوئی تھی میں باہر نکلی میں نے کہا کیا بات ہے جی آپ آئیے ہم نے کرفیو ڈیفائنز کرنی ہے اور ہمیں ہیومن چین بنانی ہے ہم کو آپ آگے رکھیں گے آرمی مارے گی آپ کو مارے گی پہلے تو میں نے کہا کہ آپ رکھیں میں ابھی نکلتی ہوں اتنی دیر میں وہاں آرمی آئی ان کو بچایا کیونکہ وہاں فاروق افضلہ گھر کے ساتھ ہی ہمارا گھر تھا ان کو بچانے کے لئے آگی پولیس اور میں وہاں سے نکلی ہوں رات کو اور اس وقت میں نے لاس نظر ماری رات کے پانچ بجے میں نے ٹیکسی کی اور میں چلی آئی گھر میں میں نے دروازہ کھلا رکھا جو ونٹر تھا سب چیزیں وہی رکھی نیبرز کو کہا ہے یہاں جو بھی چیزیں آپ لے لیجئے اور میں آئی اس کے بعد اسی سال پندرہ آگست کو پہلا بلاس میرے گھر میں کیا جو میرا پہلے گھر کا پہلا چھت گیا دوسرے سال پندرہ آگست پندرہ آگست ایمپورٹنٹ ہے پھر انہوں نے دوسرا بلاس کیا تو دوسری فلور رائی تیسرے سال پندرہ آگست کو جو اب ایک فلور بچا تھا پیچھے کا اس کا پیچھے کا رکھا سو دٹ آگے کا ہے اور میں گئی تھی تین چار سال پہلے دیکھنے کے لئے اور میں نے دیکھا اس گھر کی کیا حالت ہے اور ہمارا گھر کوئی ایسے ادھر سنوار میں تھا بہت اچھا ہوا ایریا ہے آپ کو کتنے سال لگے واپس لوٹنے جب اس دن آپ چھوڑ کے آئی تھی اس کے بعد کتنے سال میں گئی میں نہیں جا سکی کیونکہ جب بھی میں جانے کا ماں نام لیتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے آپ فولیس سیکیورٹی لو ہمارے یہاں سب کو بتا دو آپ نے آنا ہے چیپ سیکیٹری کو بتاؤ پھر آپ آئیں گے تو مجھے لگ رہا تھا میں اپنے گھر میں جا رہی ہوں پہلے میں سیکیورٹی لوں وہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں تھا اس لئے میں نہیں گئی راہول آپ نے اپنی کتاب آمون ہز بلاڈ کلوٹس میں کئی ایسے واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس وقت بہت کم عمر تھی آپ کی بارہ تیرہ سال کی عمر تھی شاہ چودہ سال کی جب آپ وہاں سے نکلے تھے سکول میں پڑھتے تھے نبے کے اس دور میں آپ نے اس پورے ماحول کو جس کشمیریت کی بات ہم کرتے ہیں اور جس ملی جلی تہذیب میں آپ سب پیدائی شوی تھی آپ کی پلے بڑھے تھے وہ کیسے بدلتے دیکھا تھا آپ نے ایک ذکر کیا ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ سکول میں مجھاہدین لفظ کا استعمال سنا آپ نے لال چوک پر بس کنڈکٹر کو اوپور کنارے لگاتے سنا یعنی سرحد پار جانے کے لیے وہ نوجوانوں کو اکسا رہے تھے کیسے وہ ماحول بدل رہا تھا اس وقت جی ناکہ پہلے آپ کو اس فلم کے بارے میں سنکشے میں بتا دوں یہ راجی جالا کی فلم ہے اس میں پروٹائیگنیس جو ہیں سوشیل کمار یہ بانڈی پور میں رہتے تھے جو نورت کشمیر میں ہے بہت ہی سندر جگہ ہے جسے میں لیکھک ہونے کے باوجود بھی شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا انیس سو نبے میں جب پلائن ہوا تو سوشیل کمار کو دلی آنا پڑا اور ایک شرناتی کیمپ میں رہنا پڑا جہاں وہ ایک چھوٹی سی جگہ ایک چھوٹے سی کونے میں رہتا تھا اس سے اس کا سکیجو فرینیا ٹرگر ہوا اور راجیش نے اپنے دوست پر یہ فلم بنائی ہے اور آج سے کچھ مہینے پہلے سوشیل کمار کا ایکزائل میں ہی موت ہو گئی اس کی پچیس سال میں وہ کبھی جان نہیں پایا اور دوہزار بارہ میں اسی بیماری کے چلتے اس بیماری میں بھی وہ اپنے گھر کا موہ جو ہے بھول نہیں پایا اور وہ وہاں گیا اس نے اپنے گھر کے جو دروازے ان کو توڑا اور اندر اس کو دیکھنے کی اچھا تھی جو اس کی مجھے خوشی ہے کم سے کم اس کے بننے سے پہلے وہ پوری ہوئی تو اسی ترازدی سے سارے کشمیری پندیت جو ہیں قریب چار لاکھ کشمیری پندیت جو انیس سو نبے میں کشمیر ہاتی میں رہتے تھے ان سب کو اسی مصیبت سے گزرنا پڑا اور یہ دھیرے دھیرے ایٹی ایٹ آن ورڈز سے شروع ہوئی جن سنکیتوں کے بارے میں آپ ذکر کر رہی تھی تو سنکیت کئی سارے تھے ہم شنکرچاریا ٹیمپل جاتے تھے اور ہمیں دیکھتے تھے یہ نوجوان جو اوپر نیچے جا رہے ہیں اور یہ ایک دم اجنب بھی تھے اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا تھا یہ لوگ کون ہیں یہ تو بعد میں ہمیں پتا چلا کہ یہ LOC سے لائن آف کنٹرول کرس کرنے کے بعد واپس آئے تھے اور وہاں پر فیزیکل ڈیلز کر رہے تھے جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں تھا جگ مہر کی جو کتاب ہے فروزن ٹربیولنس اس میں پڑھ رہی تھی اس میں لکھا تھا کہ جسٹس گنجو شنگر بی کے گنجو جن کو ڈھونڈنے کے لئے دہشتگرد ان کے گھر پہنچے اور نہیں ڈھونڈ پائے واپس لوٹ رہے تھے ان کے پڑوسی نے اشارہ کیا اور بتایا کہ وہ یہاں چھپے ہیں اور اس طرح سے بہارے گئے یہ مارچ 1990 کے ہٹنا ہے بی کے گنجو سینتی سال کے ایک ٹیلی کامنکیشن انجینئر تھے تب تک کشمیر میں کافی حالات خراب تھی لیکن ہمیں اس بات کا گیا نہیں تھا کہ حالات نہیں خراب ہوں گے سب ہی کوئی لگتا تھا کہ دو تین مہینے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو بی کے گنجو کے گھر میں صبح تین آتنگوادی آئے they were led by جے کے لفٹر ریسٹ بیٹا کراتے جو ابھی آزاد گھوم رہا ہے کشمیر میں اور اس کے گھر میں آئے اور وہ ایک ایٹک میں جو ہے ایک رائس کے ڈرم میں چھپ گیا اور یہ تین ٹیلی ریسٹ اندر آئے انہوں نے پورے گھر کو چھان مارا لیکن انہیں دکھائی نہیں دیا اور وہ واپس چلے گئے لیکن یہ اوڑ شی نگر میں ہے چوٹا بازار کا علاقہ ہے پرانے گھر جو ہے ایک دوسرے سے سٹے ہوئے ہیں اور وہاں ایک مسلم مہیلہ پڑوسی تھی جس نے گنجو صاحب کو اس ڈرم میں چپتے دکھا تھا اور اس نے ٹرریسٹوں کو اشارہ کیا وہ ٹرریسٹ واپس گئے اور اسی ڈرم میں گولیوں سے انہیں بھون ڈالا اور وہاں نے فوسٹ ہیز وائف تو ایٹ بلڈ سوکڈ رائز تو اتنی اب جو ہیں سپریٹس گروپس یا مہا کی میننسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہم سے یہ اپیٹشہ رکھتے ہیں کہ ہم وہاں واپس جائے بیکی گنجو صاحب کی وائف واپس جائے اور اسی سٹریٹ اسی محلے میں رہے جہاں کی پڑوسی نے ان کے پتی کی طرف اشارہ کیا اور ان کے موت کا سبب بنا تو یہ کیسے پوزیبل ہو سکتا ہم کیسے رہ سکتے ہیں سوشیل پاندیت صاحب آپ کا پریوار آپ کی اپنی یادیں بھی ہوں گی وہاں سے اور جو بھی راہل جیسا بتا رہے تھے ہم نے راجیش کو سنا اور یہ جو ایک بات اٹھ رہی ہے کہ وہ لوگ جو کی اس پورے ہنگامے کے لیے اس دہشتگردی کے لیے اس قتلیام کے لیے ذمہ دار تھے جس میں جے کے الیف کا بٹا کراتے کا نام آپ نے لیا جے کے الیف شامل ہے وہ لوگ بھی اب اس میں ایک طرح سے اپنی رائے دے رہے ہیں اتنی ان کی جررت ہے کہ ابھی رائے دے رہے ہیں کہ آپ کو کیسے لوٹنا چاہیے دیکھئے نہ صرف رائے دے رہے ہیں بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے پچیس سال پہلے وہ جنت تھی وہ ایک بہت بڑا اداہرن تھا کہ کیسے ملجل کے رہا جاتا ہے صدیوں سے ہم بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے تھے یہ سب گپ ہے میں نے میں آلی قدل بٹیار کی بات کر رہا ہوں عیدگاہ اس سے بہت زیادہ دور نہیں تھا جب ہم کو بڑے میدان میں کھیلنا ہوتا تھا تو وہاں جاتے تھے تو میری ماں اور نانی مجھے بار بار کہتی تھیں کہ بھائی اگر کھیل میں کوئی بیمانی کرے تو اس کا ویروض مت کرنا یدی کوئی جھگڑا کرے تو تم جھگڑنا مت اگر کوئی گالی دے تو اس کا جواب گالی میں مت دینا برا مت ماننا تم ٹھیک تھاک واپس آنے چاہیے بچپن سے اگر آپ اس طرح کی نردیشوں میں پل رہے ہو تو جیسا ڈاکٹر توش خانی کہا کرتے ہیں ہم رہ نہیں رہے تھے ہم سہ رہے تھے تو اس سہنے کا باند تب ٹوٹا جب ہم وہاں پر سہنے لائک بھی نہیں رہے ایسا پورا اتحاس دماغ میں رکھتے ہوئے اب ہم واپس جائیں گے تو پناہ نکلنے کے لیے واپس نہیں جائیں گے یہ بات دھیان میں رکھنے لائک ہے کیونکہ جو لوگ آج ہمیں شرطیں گنا رہے ہیں کہ کن شرطوں پر واپس آنا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں وہاں سے ڈرا کر دھمکا کر مار کر لوٹ کر بھگایا رادکہ جس کی بات ابھی ہو رہی ہے اس کشمیریت کی بات ہے وہ ملی جلی تہذیب کی بات ہے جو کہ کشمیر کا حصہ تھی اور جس پر ہر کشمیری کو فقر ہے تو وہ جو ملی جلی سبیتہ تھی کہ اگر سیکڑوں لوگ سیکڑوں مسلمان گھر ہیں اس کی بیچ میں ایک پندت گھر ہے تو بھی آپ اس طرح سے مل جل کر بے خوف رہتے تھے وہ کیسے ختم ہو گیا اس کو سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے انیس سو نبے کے بعد میرا جنم ہوا میں جب پہلی بار گئی کشمیر وہ میرے جنم کے دس گیارہ سال بعد تھا اور میں ایک ٹیورسٹ کی طرح اپنے زمین پہ گئی اور جو وائڈ تھا کشمیر کا وہ ہی میری پہچان بن گئی کہ میں کشمیری ہو کر بھی کشمیر سے اتنی دور تھی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا ہوں میں کشمیری ہوں کی نہیں ہوں اور جب میں گئی تو فیمیکو لگا کہ ہاں میرے ماں باپ اس زمین سے جڑے ہوئے ہیں میں اگر زمین میں جی نہیں پاؤں گی تو مرنا ضرور چاہوں گی زمین پر جب ایسا اپراد ہوتا ہے مطلب جو میکو لگتا ہے یا ہے کبھی نہ لینا آتا ہے اور دوسرا ہے کہ ہم ہمیں نیائے دیا جائے جو مجھے دکھنی رہا ہے کہیں تو جب تک نیائے نہیں ہوتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی سوابیمانی پنڈت کیسے لوٹ سکتا ہے دکٹر توشکانی آپ کشمیری جو اتحاس ہے جو تاریخ ہے اس کے بہت بڑے بدوان ہیں وہ آپ جانتے ہیں میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ اس کو وہ کس طرح ختم ہو گئی ایک دوسرے قسم کا کلچر دوسرے قسم کی سبیتہ وہاں پہ حاوی ہو گئی کشمیر میں سوہارد تھا یا نہیں تھا یہ ایک مِتھک ہے یہ ایک جھوٹ کھڑا کیا گیا ہے کشمیر میں کیا پرستھیتیاں رہی ہیں صرف 25 ورش نہیں 500 ورش سے ادھک سمجھ ہوا جب سے یہ سمجھا جو ہمارا ہے یہ سہتہ آ رہا ہے ہر پرکار کا انیاز سہتہ آ رہا ہے ابھی تو انیسو شتابدی کے انتا پتھانو کا راج تھا پتھانو نے جو اتیاچار کیا ہے اسے تو ابھی بھی اس کی کہانی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پتھانو کے بعد دوگروں کے ہاتھ میں چلا گیا دوگروں نے بھی ہمیں ادھک سے ادھک کلرک کیا اس سے ادھک کوئی مہتو نہیں دیا چھوٹا موٹے کلرک بنانے لیکن ہم تب بھی سو پتشت جیسا انہوں نے کہا شکشت ہو گئے کشمیر کا سچ سامنے نہیں آیا ہے اس لئے یہ مات کہیے کہ وہاں سوہردر تھا اور میں سوہردر ٹوٹا اور سوہردر توڑا کس نے پرشنہ سب سے بڑا یہی سوہردر کس نے توڑا جس یاسین ملک کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں وہ آج ہم سے کہہ رہا ہے ملی جولی سنسکرتی کی بات کر رہا ہے کس موں سے وہ بات کر رہا ہے ملی جولی سنسکرتی کی جس نے کہ سب سے پہلے اس کو توڑا اور ہتیاوں کا ایک سلسلہ کرو کر دیا میری قوتہ کی پنکٹیاں کھون کی لکیر پر لکیر کیا اسی کا نام ہے کشمیر سوہرد کی بات ہے کہ سوہرد کبھی نہیں تھا سوہرد بگڑ گیا سوہرد آپ کے حضات سے کیا وجہ تھی بگڑنے کی اور کب سے بگڑنا شروع ہوا دیکھیں میرا معنی یہ ہے کہ کشمیری پندت کے ساتھ چھے سر سال سے جب سے بھارت آزاد ہوا ہے تب سے کشمیری پندت کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس میں آپ اگر آپ آپ کو پرانی ہسری معلوم ہوگی کہ جب سے آزاد ہوا تب سے پاکستان نے حملہ کیا شیشکر توشکانی صاحب نے ٹھیک بولا ہے جب ایک سمائے پہ ایسا ہی بھی ہوا ہے کشمیری پندتوں کے جتنے جنیو تھے وہ جلائے گئے تھے تو یہ سوارد شیشکر توشکانی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کبھی بھی ایسا کچھ تھا نہیں کہ یہ صرف بولنے والی باتیں ہیں تو پھر ویسے کشمیر میں آپ واپس جا کے یہ کیا ریہابلیٹیشن کی بات ہے یا پھر آپ کے حق کی بات ہے آپ اپنے حق کے لئے جانا چاہیں گے یا وہاں پر وہاں ہو لے کہ آپ رہ سکیں گے میرا معنی یہ ہے کہ کشمیری پندت کو واپس جانا چاہیے مگر اپنی terms and condition یہ جو ابھی proposal آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ الگ colonies بسائی جائیں گی composite حالا کی colonies کی بات ہے پر ایک جگہ دی جائے گی کشمیر پندتوں کے لئے آپ کو لگتا وہ صحیح ہے اور بہاپ آپ کشمیری سمتی جلی میں ٹوٹلی ریجیکٹ کر رہا ہوں کہ composite تین جگہوں پہ بٹھائیں گے چار جگہوں پہ بٹھائیں گے ہم ٹوٹلی ریجیکٹ کرنا چاہیں گے ہم نے KPSS جو کشمیر وہاں پہ سنگشت سمیتی ہے اس کے جو پریسیڈنٹ ہے سنجے ٹھیکو انہوں نے کہا کہ ہم الگ colonies میں نہیں رہنا چاہتے ہیں کشمیریوں کو واپس آنا چاہیے کشمیری پانڈیتوں کو پر مل جل کہہنا چاہیے جیسا رہتے تھے اور یہاں جو ملی جلی سنسکرتی کی بات ہے اس کو ہی سرے سے نہ کار رہے ہیں تمام لوگ کی کوئی ایسے ملی جلی سنسکرتی تھی ہی نہیں تو یہ مسئلہ بہت الجھا ہوا ہے جو آپ کا ابھی ایک پروپوزل ہے کیا اس میں ان تمام پکشوں سے بات چیت کی گئی ہے کیونکہ ایک شکایت یہ بھی ہے کہ بہت ہاف بیکٹ ہے تمام لوگوں سے بات نہیں کی گئی ہے ایک معاملہ پیچیدہ ہے ہی نہیں ہے ایک چلی اگر آپ دیکھا جائیں مگر اس میں پلیئرز کون ہیں اس میں پاتھر کون ہیں ایک مجورٹی کمیونٹی اور ایک مینورٹی کمیونٹی کے لوگ وہ ہندو ہوں سکھ ہوں کسی اور طبقے کے ہوں جن کو ان کے مذہب کے طور پر بہاں سے بدخل کیا گیا ایک سیدھی سی بات ہے کہ کشمیری پانڈیتوں کا واپس جانا آنے واری ہی نہیں ضروری ہی نہیں نیچرل جسٹس کی طور ایک قدم ہوگا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی مسلمان کشمیری یا کوئی اور اس کی خلافت کرے گا کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کرے گی انلیس جیسا میں نے کہا کیوں وکرتی کا موجود اگر کوئی ایسا ادھارن ہوا آپ کے پاس کوئی سپریٹسٹ ہو جن کا کوئی اور سوچنا ہو اس کو چھوڑ کر کوئی نورمل آدمی اس کو اپوز نہیں کرے گا اب سوال یہ رہتا ہے جن چیزوں کا یہ ذکر کر رہے ہیں جو ان کو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یا جو ان کو کہہ رہے ہیں اکیوپیشنل ایشیوز ہیں اب آپ آپ نے چھوٹا سے ایک گاؤں بنا دیا ان کو بچا دیا اور کام کرنے کے لئے کچھ نہیں ہو تو آپ کو بھی معلوم ہے یہ وفل رہے گا تو مجھے لگتا ہے ہم لیکن اس کی طرف اب چلنے کی کوشش کر رہے ہیں آج پہلی بار اتنے سالوں کی سرکاروں کے بعد آج میرا ماننا ہے گزارش یہ ہے کہ انٹینشن تیع ہے